کیا اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ ایک قوے سے مجھے سبق لینا ہوگا قابل نے اپنے بھائی کی لاش کو بلاخر زمین میں تفن کر دیا وہ بظاہر ایک مشکل سے آزاد ہو چکا تھا لیکن وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ اس نے اپنے خاندان کو بھی کھو دیا ہے اب وہ کبھی اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس اپنے والدین کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا اب اس کو وہاں سے چلا جانا تھا قابل نے ایک بار پھر اپنے کیے کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ حابیل ایک اچھا بھائی تھا لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کی کیے کی جزا تھا کیونکہ بہرحال وہ غلطی پر تھا اور اسے مرنا ہی تھا قابل نے اپنے ضمیر کی آواز کو دباتے ہوئے اپنے آپ کو بے گناہ تسلیم کیا اور اپنے کیے پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی کیونکہ اس نے کئی بار اپنے بھائی کو تمبیح کی تھی شیطان نے قابل کے ذہن پر قابو پاتے ہوئے اسے اس کی نظر میں درست قرار دلوا کر اپنا غلام بنا لیا اس کے بعد قابل وہاں سے دور چلا گیا اور کبھی واپس اپنے والد کے پاس پلٹ کر نہیں آیا قابل دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے کسی انسان کی جان لی اور اس کے بعد اس دنیا میں جہاں حابیل کے پیش رو پیدا ہوئے اسی طرح شیطان کے زیر اثر قابل کے پیش رو نے بھی جنم لیا جنہوں نے پوری انسانیت کو آگ اور خون میں لپیٹ لی خونی ہتھیار بنائے اور لا تعداد بے گناہ انسانوں کی جانے لی اور آج بھی لے رہے ہیں اور سب اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں لیکن اس کا اصل فیصلہ روز آخرت ہی ہوگا پیارے بچوں حابیل بظاہر ناکام ہوا اور قتل ہوا لیکن حقیقی کامیابی حابیل ہی کے حصے میں آئی گی جبکہ قابل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے باوجود دنیا میں بھی ناکام رہا اور آخرت میں بھی ناکامی اس کا مقدر ہوگی ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی حابیل کے نقشے قتم پر گزاریں گے یا قابل کے پیش رو بنیں گے موسیقی